پاکستان کچھی عبادی کے بچوں اور والدین کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک بستہ ان کی تقدیر بدل سکتا ہے جی ہاں یہ بستہ کتابوں کا نہیں بلکہ ان کچھے گھروں میں مسنوئی روشنی پھلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے جسے بچے دن کے وقت سورج کی روشنی میں چارج کرتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں سولر پینلز چارج ہو رہے ہیں اور پھر رات کو اسی مقام پر سولر اسکول لگے گا ارین کی والدہ نصرین نا صرف گھرے لکام کرتی ہیں بلکہ کچھی عبادی کی بیستر خواتین کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں ارین پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کرتی ہے 22 سالہ روحیل ورنڈ کوئی انجینئر نہیں بلکہ ایک عام پاکستانی ہے ان کا خواب ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرے اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب گھر اور اسکول میں روشنی کا انتظام ہوگا روحیل کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ شام ہوتے ہی وہ فیصلہ باد کی اس کچھی عبادی کا رخ کرتے ہیں جہاں بچے ان کے منتظر ہوتے ہیں روحیل سولر پینلز کی روشنی میں کھلے آسمان تلے قائم اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں روحیل نے انفرادی حیثیت میں ایسے پسماندہ تپکے کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے جو زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہیں عرین پڑھائی میں دلچسپی رکھتی ہے اور وہ پڑھ لکھ کر استاد بننا چاہتی ہے آئین پاکستان کا آرٹیکل 25A پانچ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کی مفت تعلیم کی فراہمی کو لازمی قرار دیتا ہے روحیل فکر مند ہے کہ ملک بھر کے تعلیم سے محروم بچوں کی تدریس کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے میرا خواب تھا کہ میں دھائی کروڑ بچوں کو پڑھا ہوں دھائی کروڑ بچوں کو باہر ہیں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچوں اس لئے باہر ہیں کیونکہ یہ دن بھر کام کرتے ہیں اور سکول نہیں جا سکتے اور بہت ساری بجوہات کی وجہ سے بجی نہیں تھی تو سولر نائٹ جو ہے سولر سکول جو ہے وہی ایک آرٹرنیٹیف تھا وہی ایک آپشن تھا جو کہ ہم نے ابھی یوز کی اور پاکستان کا پہلا سولر نائٹ سکول بنایا ہمارے پاس جو کرنٹلی بچے ہیں وہ ایٹی سٹوڈنٹ ہمارے پاس روز تعلیم حاصل کر رہے ہیں فیصلہ باد کے اس سلم سکول میں زیر تعلیم بچوں کا خواب ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں ارین لیلا شمیم رقیہ جاوید اور علیم جیسے ڈھائی کروڑ بچوں کا خواب اس وقت پورا ہوگا کہ جب ریاست سمیت روحیل جیسے ہزاروں پاکستانی نوجوان رضا کرانا طور پر غریب بچوں کی تعلیم کو یقینی بنائیں یہاں ارین کی والدہ سولر بلپ کی روشنی میں کھانا پکا رہی ہیں اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ اب وہ رات میں گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں ارین کھانا پکنے تک اس یقین کے ساتھ سولر بلپ کی روشنی میں پڑتی ہے کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا موسیقی